السلام علیکم ویلکم ٹو حریم کلوزٹ اچھا میں نے آپ لوگوں سے لاسٹ ویڈیوز میں کہا تھا کہ میں ان رمضان فری پروموشن کروں گی آپ لوگوں کے جو بھی پروڈکس ہیں جو بھی سمال بزنسز ہیں تو آپ لوگ وہ سیمپل مجھے سینڈ کریں اور میں اس کا پورا ریویو کروں گی اپنی ویڈیوز میں اور اس کا استعمال کا طریقہ بتاؤں گی اگر استعمال کی کوئی چیز ہوگی تو آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگوں نے مجھ سے کانٹیک کیا ان میں سے مجھے پسند آئی پروڈکس میں نے ان کو سیلیکٹ کیا اور ون بائی ون ان پر میں ویڈیوز بناتی جا رہی ہوں تو انہی لوگوں میں سے ایک نے مجھ سے کانٹیک کیا غوثیہ شیک نے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ہوم میڈ ان کا ہیئر آئل ہے میجیکل ہیئر آئل اور بھی ان کی کافی ساری پروڈکس ہیں انہیں نے اپنے انسٹاگرام پر مجھے دکھائی تھی تو میں ان کے انسٹاگرام کا پیج آپ لوگوں کو مینشن کر دوں گی اور آپ ان کے انسٹاگرام پیج سے جا کے ان سے ڈائریک کانٹیک کر کے یہ چیزیں بائی کر سکتے ہیں اچھے یہ انہوں نے مجھے سینڈ کیا تھا تقریباً دو ہفتے پہلے دو ہفتوں تک میں نے ان سے یہ پہلی کہہ دیا تھا کہ آپ مجھے جو پروڈکس سینڈ کریں گی وہ میں ڈائریک اس کی ویڈیو یا ریویو شیئر نہیں کر دوں گی جب تک کہ میں اسے یوز نہ کر لوں اگر وہ مجھے پسند آئے گی تو ہی میں اس کا ریویو دوں گی تو ہی میں اسے اپنے چینل پر پروموٹ کروں گی ادر وائس اگر مجھے پسند نہیں آئی تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ جو چیز مجھے پسند نہیں آئی یا جو چیز ورث اٹ نہیں ہے میں اس کو پروموٹ کروں تو دو ہفتوں تک میں نے اس کو لگاتار یوز کیا اپنے اوپر اپنے بچوں پہ تو پہلے تو میں نے اپنے اوپر ہی یوز کیا تھا لیکن ویڈیو بنانے کے لیے مجھے کسی بچے کو ہی مجھے چاہیی ہوتی ہے ویڈیو بنانے کے لیے تو صبح کے ٹائم جو بڑی بیٹیاں ہیں میری وہ تو سکول میں ہوتی ہیں حسنہ اور ارم پہ اپلائے کرنا پاسیبل نہیں تھا اور پھر حریمی بچی تھی اور ارم بھی اٹھا ہوتا اس ٹائم لیکن میں نے کہا کہ حریم کے بال تھوڑے سے لمبے تو اس پہ اپلائے کر کے دکھا دیتی ہوں تو تھوڑا اچھا سا ویزیبل سی ایک ویڈیو بن جائے گی چاہیے جو کہ بہت مشکل سے مجھے میسر آتی ہے اچھا بات کر لیتے ہیں اس پروڈک کی اس میں جو ہے ہیئر آئل ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ میجیکل ہیئر آئل ہے ایک سے دو بار کے استعمال میں آپ کو بازے فرق محسوس ہوگا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جب تک تین سے چار بار یعنی مہینہ بھر یوز نہ کرلوں اس طرح کی چیزیں خاص طور پر ہیئر سے ریلیٹڈ یا اسکن سے ریلیٹڈ تو مجھے سیٹسفیکشن نہیں ملتی لیکن میں نے دو بار استعمال کیا ہے اور بچوں کے بھی استعمال کیا ہے سب سے مزے کی جو اس کی بات ہے وہ اس کا اپلیکیٹر ہے تو یہ جو اس کا کوم ہے نا بوٹل کا تو یہ جب آیا تھا تو حبی نے کہا کہ اس کے ساتھ یہ کوم کیوں دیا ہے یوز لیس تھا یہ کوم ہے ہم ایسے ہی کنگا کر لیں تیل لگا کے تو میں نے کہا کہ نہیں یہ میں نے کہیں دیکھا تھا کسی ویڈیو میں دیکھا تھا یا دراز پہ میں شاپنگ کر رہی تھی تو وہاں یہ بوٹل میں نے دیکھی تھی تو اس میں نا یہ جتنے بھی کوم کے یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو کوم ہے بیسیکلی یہ ایک ایک نوزل ہے یعنی کہ اس میں سے آئل ریلیز ہوتا ہے آئل نکلتا ہے تو نا حبی کو بڑی حیرانی ہوئی کہ ہیں واقعی میں اس میں سے ایسے ہوتا ہے میں تو سمجھا کہ سب کوم ہے اور انشرا کو بھی میں نے بتایا نا میں نے کہا انشرا تم تو اب آرام سے تیل لگا سکتی ہو تو میں نے اس کو بتایا کہ اس کوم میں سے نا یہ نوزل اس میں سے آئل نکلتا ہے ہر ایک اس میں سے تو انشرا بھی بڑی حیرت کری تھی ممہ یہ تو بڑا اچھا کوم ہے تو وہ بس بہت آسان تھا کہ مطلب بوٹل کو بس اس کا یہ جو کیا کہتے ہیں نوزل اس کو نکال کے اور یہ کوم واپس سے لگائیں گے اور پھر بس کوم کرتے جائیں گے کنگا کرتے جائیں گے اور جڑوں میں بہت آسانی سے پھر لگ جاتا ہے تو یہ بڑا اس کا مزے کا اور بہت اچھا مجھے یہ چیز لگی اچھا یہ تو مجھے پتا تھا کہ اس کا یہ جو نوزل ہے یہ کوم نوزل ہے بٹ مجھے یہ ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ اس میں سے بہت تیزی سے آئل نہ آ رہا ہو کہ جب ہم اس کو الٹا کریں تو بہت تیزی سے نکلنے لگے بٹ ایسا نہیں تھا میں پوش بھی نہیں کر رہی تھی بوٹل کو بس ایسے ہی میں کوم کرتی جا رہی تھی نورملی جیسے کنگا کرتے ہیں اور بہت ہی فائن لیئر لگتی جا رہی تھی بہت مزا آ رہا تھا بلکل بھی میسی نہیں ہو رہا تھا لگاتے بک ہاں جب ہم نوزل چینج کرتے ہیں یا کوم واپس سے لگاتے ہیں تو تھوڑا بہت میسی ہوتا ہے جو کہ ٹھیک ہے اتنا تو چلتا ہی ہے جب ہم تیل لگاتے ہیں تو اچھا اس آئل کے پرائز اگر وہ مجھے بتا دیتی تو بہت اچھا ہو جاتا خیر آپ لوگ جا کے ان کے پیج سے جا کے پوچھ لیجے گا اور بھی وہاں پہ اورگینک چیزیں ہیں ان کے پیج پہ آپ وہاں پہ وزر ضرور کر لیجے گا اور اس آئل کے اب میں تھوڑی سی خاصیت بتا دیتی ہوں کہ مجھے اس کو استعمال کر کے کیسا فیل ہوا اور یہ استعمال میں کیسا ہے اچھا اس میں نا کوئی بھی انگریڈینٹس نہیں لکھے میں اس آئل میں انہوں نے مجھے ایک لیٹر بھی سینڈ کیا تو اس میں بھی میں سمجھے شاید انگریڈینٹس وغیرہ ہوں گے یا بوٹل پہ بھی منشن ہوتے ہیں بہت ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور کلونجی کی اس میں بغیادہ فل خوشبو اس میں کلونجی کی آ رہی تھی اور کلونجی کی سمیل بہت زیادہ تیز ہوتی ہے جو آئل سے تھوڑا سا دور بھاگتے ہیں اور آئلنگ انہیں اتنی پسند نہیں ہوتی تو ان کے لئے تھوڑی سی ایریٹیٹنگ ہو سکتی ہے لیکن جنہیں کلونجی سے مطلب جنہیں پتہ ہے کہ کلونجی کے کتنے زیادہ فائد ہیں تو یہ ضرور ان کو استعمال کر کے بہت سیٹسفیکشن ملے گی اور پیکیجنگ کی جہاں تک بات کروں میں تو پیکیجنگ جو ہے جب یہ مجھے ریسیو ہوا تھا آئل تو مجھے ایسا داؤٹ ہو رہا تھا کہ لازمی یہ لیک ہوا ہوگا لیکن ایسا کچھ نہیں تھا پیکیجنگ ان کی نارمل تھی بٹ جو ایک بوٹل پہ ہم ٹیپ وغیرہ لگا جاتے ہیں ویسا ہی تھا بٹ بلکل بھی لیکیج نہیں تھی تو اگر آپ تک کی پارسل پہنچتا بھی ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ کہ اسی طرح سے انشاءاللہ پہنچے گا جس طرح سے مجھ تک پہنچا تھا بلکل بھی لیکیج نہیں تھی اور بہت ہی آسانی کے ساتھ میں نے اس کو ریسیف کر لیا تھا سو اگر آپ بھی اپنا کوئی سمال بزنس انسٹاگرام پہ بھی اور واتس اپ پہ بھی آپ ڈائرہ کانٹیک مجھ سے کر سکتے ہیں باکہ جن کی پروموشن کی جا رہی ہے ان کی بھی آپ حوصلہ افضائی کیجئے اور ان سے ضرور یہ چیزیں پرچیز کریں ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ